بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید قاس نے حضرت کو خط لکھا اور اس کا مفہوم میری زبان میں ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس میں یہ بات لکھا کہ حضرت جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو خوب عبادت کا جی چلتا ہے تلاوت تصویر کا جی چلتا ہے ذکر کرنے کا جی چلتا ہے اور تحجد میں انتظار رہتا ہے کہ جلدی سو جائیں گے تو پھر جلدی اٹھیں گے تو خوب اللہ اللہ کریں گے لیکن جب آپ کے پاس سے آ جاتا ہوں تو یہ جذبہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ تحجد میں اٹھنا مشکل نظر آتا ہے لیکن بڑی مشکلوں سے اٹھتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور سارے معاملات پورے کرتا ہوں میرا حال بہت خراب ہو گیا ہے دعا فرمائیں کیا دعا فرمائیں کہ جیسا آپ کے حال ہوتا تھا وہیسے ہی ہو جائے وہیسا نہیں ہے بہت خراب ہو گیا ہے تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو آپ کا یہ حال مبارک ہو آپ کو آپ کا یہ حال مبارک ہو کون سا جس میں بھلے عمل کی طرف طبیعت نہیں چلتی جو شوق تھا جس کا انتظار تھا کہ رات جلدی سو جاؤں جلدی اٹھوں اللہ اللہ کروں وہ سب بدل گیا اور جی نہیں چلتا اس پر حضرت کریں آپ کو آپ کا یہ حال مبارک ہو یہ حکیم الامت تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے تمام بڑے جو دنیا سے گئے اللہ سب کے بلند فرمائے اور جو ہیں موجودہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اگر ہر مومن سے حسنظم رکھا جائے کہ اللہ کا بندہ ہے ایمان والا ہے میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہے اس نسبت پر اس کا اکرام کیا جائے تو یہ اکرام اس کو اتنا نفع دے گا کرنے والے کو کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ دولت ہمیں جو مل رہی ہے یہ کس عمل کی برکت تو مل رہی ہے ہمارے تمام بڑوں نے اپنے مریدوں کو اپنے سے اچھا سمجھا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم ان سے اچھے ہیں اور جب تک ہمارے اندر یہ خیال باقی ہے کہ ہم فلاں فلاں سے اچھے ہیں جب تک سمجھنے کہ ہم خراب ہیں جب یہ ہونے لگے کہ ہم سب سے خراب ہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ راستہ کھل گیا ہے اب چلنا ہمارا کام تو کیا کرنا ہے وہی کہ سارے مومن کا اکرام کرنا ہے اور جس کی جو کمی دیکھتی ہے اس کمی کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا ہے اور یہ سمجھ لینا ہے کہ نبی تو ہیں ہی نہیں یہ نبی تو ہیں ہی نہیں اس لئے غلطیوں کا امکان ہے تو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا مقام گھٹانے کے بجائے ان سے محبت بڑھا دی جائے ان کے لئے دعا کرنے لگے ان کے لئے صدقہ کرنے لگے تو کوئی دولت ایسی ہے باطن کی جو ملے گی اور پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس راستے سے آئی ہے تو حضرت نے ان کو ڈاٹا غصہ نہیں کیا کیسے ہو بلکہ یہ کہا کہ آپ کو آپ کا یہ حال مبارک ہو پہلے آپ کو شوق اٹھاتا تھا اب آپ کو ایمان اٹھاتا ہے ہمیں تو جب کسی دو رکعہ نفل کی طبیعت چلتی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور نہیں چلتی تو نہیں پڑھتے ہیں ہم تو اپنے شوق سے اپنے جذبات کے تابع عامال کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اگر ہم جبر ڈال کر طبیعت چلے نہ چلے اور ہم عامال کرنے کے عادی بن جائیں تو یہ مجاہدے کا بھی ثواب ہے اور عامال کے انوار بھی ملیں گے جو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے چونکہ میرا سبق ہے میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس لئے اللہ کہنے سے زیادہ عامل کی توفیق عطا فرمائے